موسیقی 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 کے اکرام میں کھلا رہا ہے تو اس کو اجازت ہے لڑکے والے مطالبہ کر کے نہیں کھا سکتے ان چیزوں کو ہمیں تیہ کرنا چاہیے ہم ساتھی کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم کو اوپر سے نیچے تک جوتوں تک دیکھتے ہیں اسی طرح کے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو ان کے جوتے کتنے ہزار کے ہیں تو پھر کیا ہم جواب دے سکے گئے اس لیے جو ہم بول رہے ہیں کچھ سمجھ کے بولیں بے سمجھے نہ بولیں اور پھر ان کو مشوردیں اب میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے بڑوں سے نہیں بڑوں کے لیے سامنے بول رہا ہوں کہ آپ صرف یہ بولیے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے جو کام ہے وہ کرو ناجائز کام مت کرو ویڈیو گرافی کی بات آئی قادی صاحب نے کہا کہ بھئی مردانے میں ویڈیو گرافی کرنا ہے مرد آدمی کرے خواتین میں ویڈیو گرافی ہونی ہے خاتون کرے اب ہم خود اپنی فوٹو لیتے ہیں ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے لائک جا رہا ہے پھر ہم کہیں کہ بھئی ویڈیو مت لو تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی زبان اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں طلاق کے بارے میں لگ دیا طلاق نہیں دیں گے اس طرح کی بات اس کو مولانا نے صحیح کیا کہ بغر بلا مجبوری کہ ہم طلاق نہیں دیں گے بات بات پر طلاق کو ہم عام نہیں کریں گے ایسی چیزیں ہونا چاہیے تو ابھی جائز جس کی گنجائش ہے اس کو آپ جائز رکھئے اور مشورہ بہت سوچ سمجھ کے دیجئے اور خود اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے آپ بولیے بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بھئی میرے سے برداشت نہیں ہوتا میں نہیں کر پاتا ہوں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں جائز مال سے کر رہا ہوں اپنی حدود میں رہ کے کر رہا ہوں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں تو شادی کے معاملے میں بھی اسی طرح کی بات کریے ورنہ وہ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ مو کھول رہے ہیں جن کو بات نہیں کرنا چاہیے ہر آدمی ایسی ایسی بات بول رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری تحریکوں کو ہم جدد سے لا رہے ہیں عوام کے اندر ایک ویڈیو ایک جملہ ایک چھوٹا سا کلپ اس پہ پورا پانی پھیر رہا ہے اس لیے اپنے عمل کا جائزہ لیجئے شریعت نے جن چیزوں کو مباہر رکھا ہے جائز رکھا ہے ان کو جائز رکھئے اور صرف اس وقت یہی بولیے کہ بھئی جائز حدود میں رہتے ہوئے تم کام کرو کوئی حرام کوئی ناجائز کام مت کرو کوئی بھی دینی مقتدہ دینی رہبر کوئی بھی قاضی کوئی اچھی حالت میں وہ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی مت کرو کہ وہ قوم کا پیسہ لوٹ کے اس طرح کی زندگی گزار ہے آج عوام کا یہ ذہن ہو گیا میں نے شہر کے ایک بڑے عالم کو جن کے متعدد ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد یہ مشہرہ دیا کہ مولانا آپ کار رکھئے ڈریور کو رکھئے آپ کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کی جو مصروفیات ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو عوام کیا کہے گی حباری عوام اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا امام ان کا قاضی ان کا خطیب کار میں آئے نتیجہ یہ کہ وہ عالم دین اللہ ان کی مغفیرت کرے اس دنیا سے چلے گئے آخری زمانے میں آٹوں میں پھرتے تھے لیکن کار میں نہیں آئے تو ہم ان چیزوں کا لحاظ کریں جو بول رہے ہیں زمان سے اللہ نے عقل دی شعور دیا زمان دی ہے اور پوری شریعت کے پورے حکامات ایک ہی شادی نہیں تمام شادی حضرت عمری بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے ایک جگہ پوچھا کیا ہو رہا ہے کہا شادی ہو رہی ہے تو کہا کہ دفع بجاؤ تو خوشی کا اظہار شادی کی محفل ماتم کی محفل کی طرح منانے کی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اب شادی خانوں میں باجا مت بجا ولکہ بھئی دفع ایک طرف سے بجنے والا ہے تو بجالو بھئی پٹا خیاتیش بادی نہ جائے تھے اس کو نہ جائے تھے روکو منہ کرو جیسے غیاس صاحب نے مشورہ دیا غیاس الدین نے کیا فیاض الدین نامہنگا کہ شادی خانے والوں کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ بھئی شریعت کے مطابق شریعت جس دفع کی اجازت دے وہ بجانے کی اجازت ہے آپ اجازت نہیں دے رہے نتیجہ ہے کہ بجانے والے آرکسترہ بھی رکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ جواز نہیں بتائیں گے تو وہ غلط طریقے سے کام کریں گے اس لیے اس وقت میں گدارش کرتا ہوں کہ جائز حدود جواز کو سامنے رکھے اپنی زندگی کے بارے میں جیسے ہم سہولت پسندی کے عادی ہوگئے عوام بھی سہولت پسندی کی عادی ہوگئی ہم میاری کھانے کے عادی ہوگئے عوام بھی میاری کھانا کھاتی ہے کھلانا چاہتی ہے جائز طریقہ سے کر رہے تھے اس کی گنجائت رکھئے اس طرح کریں گے تو یہ تحریک چلے گی ورنہ پھر یہ تحریک نہیں چل پائے گی میں نے ہزاروں مجمع میں وہ بہت جوشیلیں خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اسی پرسنلہ کے اسٹیٹ سے ہزاروں کا مجمع تھا لیکن آن نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہی ہے کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے آج پرسنلہ بوٹ کے جنرل سیکریٹری مورانا خالی صف اللہ رحمانی صاحب موجود ہیں پرسنلہ کو اسی حیدر آباد میں جبکہ بڑے قدابر لوگ اس کے ممبر ہیں پرسنلہ شابانو کیس سے ناکام ہے یہ ویڈیو ویرل ہے سن لیجی آپ آپ اپنی جگہ ایک جگہ بیٹھ کے آپ کام کریں گے آنکھیں بند کریں گے تو نہیں ہوگا اس لیے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھئے ایک تعلیم علمانہ گزارش میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور بہت سنجید کیے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے اس میں ہماری ہماری تحریک کی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے سب کے وقار کا مسئلہ ہے اس وقار کو اور شریح حدود کو اللہ نے جس کو جائز قرار دیا آپ اس کو حرام نہیں قرار دے رسول اللہ نے جس کی گنجائش دی آپ قیامت تک اس کو منع نہیں کر سکتے تو ان مباہ چیزوں میں جو جو جواز گنجائش ہے اس کو بتائی عوام کو حرام میں اس کے ساتھ خلط ملت کرنے سے منع کی دیئے تب جا کے انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اللہ سے دعا ہے میں ہرگز آپ کی کوشش پر بدگمان نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مایوسی کا حال ہے نا امیدی کے حالات ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے تو پھر ہماری کشتی پار لگ سکے گی لیکن اس کو لگانے کے لیے جن شرائط کی جن حکمتوں کی جس زبانِ ہوشمند کی ضرورت ہے جس عملِ اخلاص کی ضرورت ہے اس کے ساتھ چلیں گے آگے بڑھیں گے میں بڑے عضب کے ساتھ آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے وقت زیادہ لیا ہوں اور یہ بات جب سے یہ ویڈیو شہر میں چل رہا ہے اس وقت سے میرے دل میں ایک آگ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس آگ کو کیسے بجا سکتے ہیں اس کے لئے آپ آگے بڑھئے اکابرین کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی اللہ سے امید ہے کہ اللہ کامیابیت آفر